جلائے 1974 کا دن ہے پاکستان میں گرمی اپنے اروج پر ہے اسلام آباد میں وزیراعظم کے سیکریٹیریٹ کا ایک افسر صبحوں کے اخبار کی سرخیاں پڑھنے میں مصروف ہے کہ ایک کلڑک دروازہ کھٹ کھٹا کر اندر آ گیا سر برسلز کی امبیسی سے وزیراعظم کے لیے ایک خط آیا ہے یہ کہہ کر کلڑک وہ خط افسر کے میز پر رکھ کر چلا گیا اس افسر نے اپنے سامنے پڑے اس خط کو دیکھا اور شش و پنج میں مبتلا ہو گیا اس خط کا لفافہ بین الاقوامی ڈاک والا تھا اور اس پر لگی اڑتی فاختہ کی دو مہریں اس افسر کو کشمکش میں ڈالے ہوئے تھیں اس لفافے پر خط بھیجنے والے کا پتہ بھی لکھا ہوا تھا وہ پتہ تھا 71 ایمسٹرل سٹریٹ زویننبرگ زویننبرگ سے پاکستانی وزیراعظم کے لیے خط آنا ایک عجیب سی بات تھی زویننبرگ تو بس ایمسٹرڈیم کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں سے ہر وقت شیفول کے ائرپورٹ سے اڑتے جہازوں کا شور سنائی دیتا رہتا تھا وزیراعظم کے سیکریٹیریٹ تک پہنچنے سے پہلے یہ خط آئی ایس آئے اور وزیراعظم کے سیکیورٹی سٹاف نے پڑھ کر کھنگال لیا تھا خط کے ساتھ لگے سیکیورٹی کلیرنس کی ہدایت کے مطابق اس خط کو وزیراعظم کے ڈسک پر پہنچا دیا گیا خط کے شروع میں خط نویس نے لکھا تھا کہ وہ ایک پاکستانی ہے جو عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر گیا تھا یورپ میں پڑھ لکھ کر وہ دوبارہ پاکستان واپس آیا لیکن ہزاروں کوششیں کرنے کے باوجود بھی پاکستان میں کوئی اس کی خدمات کا فائدہ نہیں اٹھا سکا اسی وجہ سے وہ شخص مایوس ہو کر دوبارہ پاکستان سے یورپ چلائے عموماً وزیراعظم کے سٹاف کو روزانہ ایسے بہت سے خط موصول ہوتے تھے لیکن اس خط میں کچھ خاص تھا خط نویس نے لکھا تھا کہ وہ ایک فیزیسسٹ یعنی ماہرے تبیات ہے جو یورپ میں قائم ایک ایسے ادارے میں کام کر رہا ہے جو نیوکلئر انرجی یعنی جوہری توانائی پر ریسرچ کرتی ہے خط نویس نے لکھا کہ اس ادارے میں کام کے دوران اس کے ہاتھ کچھ انتہائی درجہ بن یعنی ٹاپ سیکرٹ دستاویز لگے ہیں اور ان دستاویز میں وہ نیا انقلابی طریقہ ہے جو پاکستان کے وزیراعظم کا وہ درینہ خواب پورا کر سکتا تھا جو وہ برسوں سے دیکھ رہے تھے وہ خواب تھا پاکستان کا اپنا ایڈم بانگ اور اس خط نویس کا نام تھا عبدالقدیر خان پاکستان کے نیوکلئر بوم کی اس کہانی میں میں نوخیس سلیم آپ سب کو خوش آمدید کہتا پاکستان جو فلحال تیسری دنیا کا ایک ملک ہے کہ عالمی میدان میں اہم ہونے کی وجہ کیا ہے کیا وہ ہمارا جغرافیہ ہے ہمارا ایک اسلامی ملک ہونا ہے پاک چائنہ تعلقات ہیں سی پیک گوادر ان سب چیزوں کے حق اور خلاف میں ہر کوئی بحث کرتا ہے مگر صرف ایک خاصیت ایسی ہے جس پر دنیا کا ہر شخص دوست یا دشمن متفق ہے اور وہ ہے پاکستان کا ایک نیوکلئر طاقت ہونا اٹھائیس میں انیس سو اٹھانوے کو پاکستانی سائنس دانوں نے پانچ دھماکے کر کے پورے ملک کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا یہ دھماکے انڈیا کے دھماکوں کے سترہ دن کے اندر اندر کر کے پاکستان نے پوری دنیا کو حیران کر چھوڑا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ تیسری دنیا کا ایک پسماندہ ملک جوہری بوم جیسی خفیہ اور جدید ٹیکنالوجی کیسے حاصل کر پایا اور اس سوال کا جواب ہے اٹھائیس سال کی وہ مسلسل چدو جہن جو اس ویڈیو سیریز کے ذریعے میں پاکستانی قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کیسے پاکستانی سائنس دانوں سیاستدانوں، بیورکرسی، فوج اور آئیس سائے نے دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں سے لڑ کر ہمیں ایک جوہری طاقت بنایا وہ بے نام مجاہد کون تھے؟ ان کی کہانیاں کیا تھیں؟ جن کی بدولت پاکستان ان ممالک کی صف میں کھڑا ہو گیا جن سے ٹکر لینے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پاکستانی وزیراعظم کو یہ خط موصول ہونے کا اس سے زیادہ اچھا وقت نہیں ہو سکتا تھا وہ اس لیے کہ دو مہینے پہلے ہی 18 میں 1974 کو انڈیا نے راجستان کے مغربی ریگستانوں میں ایک کامیاب جوہری بوم کا پہلا ٹیسٹ کیا تھا جی ہاں انڈیا نے اپنا پہلا نیوکلئر ٹیسٹ 1974 میں کر لیا تھا انڈیا کے اس دھماکے نے پوری دنیا کی طاقتوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا حیرانی سے نہیں وہ سیس سی آئی اے کی اس زمانے کی ریپورٹس پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ عالمی طاقتوں کو پہلے سے ہی انڈیا کے نیوکلئر پروگرام کا اندازہ تھا انڈیا کے اس جوہری تجربے کی وجہ سے دنیا کی ساری بڑی ایٹمی طاقتیں انڈیا سے ناراض ہو گئی تھیں ان ممالک میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، چائنہ اور سوویٹ یونین تھے یہ ممالک انڈیا سے اس لیے ناراض ہوئے کہ انڈیا نے ان ممالک سے جوہری ٹیکنالوجی صرف بجلی بنانے کا کہہ کر لی تھی مگر پھر ان سب ممالک کو اعتماد میں رکھ کے جوہری تجربہ کر ڈالا تھا اور اس پر انڈین عوام بہت خوش تھی ہم پاکستانیوں کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا دھچکہ تھا آپ مانے یا نہ مانے اس وقت ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ ہمارے پاس ذلفکار، علی، بھٹو جیسے لیڈر تھے موسیقی 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 ہم سب کو آج بھی ان کی دالیری کی یاد دلاتی رہتی ہے موسیقی اے ت Tong legislature سکرمی جزید آئین چھوڑا ہے کوئی رد نیستے آئی آئی مجھے توی آئی آئی باستder آپ انگیز لیکی از کامل کرد کروں یا عجید نہ کنید آپ نے ریا آئی دا کرنیمی کا تحوک نیستے آئی 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 کنید آئی 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 دا کامل کمیتر عوی بہتر بیشرفت کی نزید امید گروپ دا تہیار دا ای بیشرفت کی تینی سکریت شنید کیوں نے اس کا مجھے کیا جاتا کیا ہے میں نے اسے زیادہ کیا جاتا کیا جاتا کیا ہے کیا جاتا کیا ہے کیا ہمارے ہوئے لئے انہوں نے ایک دیکھا کو بھی تبینی خواہ ملت علیت وقت اوڈا کا کوس میٹا ہے دیکھر کیعدہ جویکہ ورقا آئیت ویکس...​bersان بواغ شکئے دیکھارے کچھ سال کو费ل دیکھارے ہیں دیکھر کی ایک کچھ ہوتا ہے جب کا پر 가지고 کچھ ہوتا ہے جب کی کہہ ل suggestions کو ہے چكرا MELT لیڈیو ا Poland کسیتے ہو چاہاں جمعا چاہاں جمعا چاہاں لیم ہم کسیتے ہوئے جمعاں شوق شب ساتھ پس ہم کسیتے ہوئے بگی کسیتے ہوئے مہم icho پہ تے مجھے مجبور پورو ملجا اس وقت ملتا ہے مجھے ایسا تماما اس کا جواب مجھے ممت شبکہ جانتاں تجھتے ہیں ولی مجھے ایسا اچھی کبول رہاچہ ملتا ہے خافت لئی اختلاف نہیں ہمیں انسان خوبصورتون پر جوہ درستی ہماری ڈالکہ ہماری ملتا ہے جو سیگر میں ، جو اس نمتا ہماری جو رکے تو کوہے گرا تھے ہم جو چلے تو جاں سے گزر گئے راہیار ہم نے قدم قدم تجھے یاد کا پڑا دیا